میں تو برینڈ کی سوٹ کی پرائس ہی دیکھ کر حیران ہو گئے اور مجھے چکر آگئے یقین کریں کہ جتنا آپ کا منتلی جو ہے گھر کا گروسری نہیں ہوتی جتنے کا یہ ایک سوٹ مل رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ایک لوکل جو ہے مارکیٹ میں وزٹ کریں تو چلیں میرے ساتھ ویڈیو کو فل واش کریں اسلام علیکم my youtube family i hope کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو چلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جب میں نے آپ کو برینڈ کے سوٹ دکھائے ہیں تو میں نے تو بس ان کو دیکھا اور میں تو جیسے چکر آگئی اتنی زیادہ پرائس 65,000 40,000 یہ پرائس تھی ایک ایک شرٹ کی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم رابی سینٹر کا جہاں وزٹ کر لیتے ہیں اور مجھے کیونکہ چکن کاری کا وائٹ سوٹ چاہیے تھا انڈین میں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس بہت ہی خوبصورت قسم کی کلیکشن تھی اور بہت سارے پرنٹ تھے ان کے پاس وائٹ میں اور رابی سینٹر میں جتنے بھی شاپ ہیں ہر شاپ پہ آپ کو دس سے بارہ انٹم جو ہیں ایسے مل جائیں گے جو بلکو ڈیفرنٹ قسم کے نا ان کی لوگ ہوگی بلکو ڈیفرنٹ سٹائل میں تو یہ وہی سارے سوٹ تھے جو میں نے برینڈ پہ دیکھے تھے اور ان کی پرائس آپ یقین کریں آپ ضرور وزٹ وہاں کا کیجئے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پر کیا پرائس ہے تو یہ ایک اور شاپ تھی ان پر بھی میں نے دیکھے تو یہ بھی جسنا ریپلیکہ کے سوٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹین کی رینج میں نائن کی رینج میں آپ کو تھری پی سوٹ مل رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت قسم کی ان کے اوپر ایمبروائیڈری تلے کا کام سیکونس کا کام جو ہے نا آپ کو اس کے ساتھ میں نا تھری پی سوٹ مل جاتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ میں اس پوری مارکیر کو پہلے وزٹ کروں گی کیونکہ میں ایک دم سے کسی بھی ایک دو شاپ پہ جا کر کبھی بھی چیز کو نہیں لیتی ہوں جب تک کہ میں کوئی دس پارہ شاپ جو ہیں گھوم نہ لوں کیونکہ دیکھیں اس طرح آپ کو ایک تو نا پرائس کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو گھومنے بھرنے سے ہوتا ہے نا چیز بھی اچھی مل جاتی ہے تو کبھی بھی آپ لوگ شاپ پر جایا کریں تو کبھی بھی ایک سے دو دکانوں پر جا کے آپ اپنی چیز نہ لیا کریں پہلے آپ پوری دس بارہ دکانیں گھوم لیا کریں اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنی چیز لیا کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو پرائس کا پتہ چل جائے گا کسی نے زیادہ پرائس لگائی ہوتی ہے کسی نے کم پرائس لگائی ہوتی ہے پھر جو چیز آپ کو مناسب لگے اچھی لگے تو وہ آپ لے لیا کریں تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ مجھے لکا کے فنکشن کے لیے سوٹ چاہیے تھا اور میری سسٹر کو بھی تو ہم نے اسی طرح سب شاپ جو ہیں ان کا وزٹ کر لیا کیونکہ پہلے ہم برینڈ کی دیکھ کر آئے تھے اور برینڈ کی تو بات ہی نہ کریں ان کی تو اتنی زیادہ پرائس تھی دیکھیں بندہ چیز تو لے لیتا ہے برینڈ بھی لے لیتا ہے لیکن چالیس پنتالیس ہزار کا سوٹ اگر ہم لے لیں گے ایک دن ہم فنکشن پہ پہنیں گے تو دوبارہ جیسے آپ کو پتہ یہ لڑکیوں کا کہ وہ دوبارہ تو وہ سوٹ کسی اور شادی پر پہنتی نہیں ہے تو پھر اس سوٹ نے پڑا ہی رہنا تو یہ تو ایک وہی بات ہے کہ نقصان کرنے والی بات ہے پیسے کا تو وہ کیوں نہ پیسہ ہم کسی اور چیز میں لگا لیں یا ہم اس کے بدلے میں چھ سات سوٹ تقریبا ہمارے اچھے آ سکتے ہیں مطلب یہ دیکھ لیں آپ کے اتنا فرق ہے مطلب ان کی پرائس میں اور اس پرائس میں اور کپڑے کا بلکل کہتے ہیں کہ بلکل ریپلی کا بھی جیسے سیم ہی ہوتی ہے کرنکل کا تھوڑا بہت اگر فرق ہو تو ہوگا باقی کسی چیز کا آپ کو فرق نہیں لگے گا تو یہ وہ سوٹ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا لیکن اس کی جب میں نے پرائس دیکھی تو 39,000 اس کی پرائس تھی اور یہ آپ دیکھ لیں کہ بلکل ڈیسنٹ سا بناوا تھا کوئی اس کے اوپر کہہی نا کہ بندہ کو کام تھا یا کچھ سیکونس کا کام تھا اور جیسے کہ ایمبرویڈری ہوئی بھی تھی کڑائی والی تو سیم ٹو سیم مجھے اس مارکیٹ میں بھی وہی چیز مل گئی تھی میں تو بہت خوش ہوئی کہ مجھے ایک اچھی چیز اور اپنی پسند کی چیز مل گئی ہے اور سائز کی بھی بات کریں تو دیکھیں سائز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے میڈیم سمال لارج تو یہ ہے کہ جیسے میرا میڈیم ہے سائز تو کبھی کبھی مجھے میڈیم نہیں بھی ملتا مطلب کبھی ان کے پاس سمال پڑا ہوتا ہے لارج پڑا ہوتا ہے تو شکر ہے کہ مجھے اچھی چیز مل گئی تھی اور بہت مناسب پرائس میں جو ہے مجھے اپنا سوٹ مل گیا تھا آپ یقین کریں کہ نائن تھاؤزن میں مجھے تری پیس سوٹ مل گیا تھا وہی سوٹ جو ترٹی نائن تھاؤزن میں تھا تو مجھے نائن تھاؤزن میں مل گیا اور دو ہزار میں جو ہے اس کی سلائی دے دوں گی تو مجھے کیارہ ہزار میں یہ سوٹ پڑے گا تو میں تو بہت خوش ہوئی اور انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنا سوٹ جب سلوال ہوں گی تو یہ میں بلینکٹ دیکھ رہی تھی وہاں پر تو یہ بھی بہت اچھے انہوں نے ریزی نیبل لگائے تھے یہ اپنے مطلب یہ تو بتا رہے تھے کہ تین ہزار پینتیس سو لیکن اگر آپ ان کے ساتھ پھو بنائیں گے تو آپ کا بہت اچھا جو ہے ریٹ بن جائے گا تو ہر قسم کی جو ہے نا اس مارکیٹ میں شاپ ہے جیسا کہ لون کی سوٹ چکن کاری کے سوٹ اور ہر قسم کا آپ کو آئٹم ملے گا تو آپ لوگ مجھے ویڈیو دیکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کونسی شاپ کا وزٹ کرنا ہے کس قسم کے میں آپ کو ورائٹی دکھاؤں کمنٹ بھی کیا کریں ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اور جس طرح کہ میں کچھ ویڈیو بھی کرتی ہوں ویڈیو میں وہ ویڈیو بھی میری ضرور آپ لوگ دیکھا کریں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ میں یا تو پھر شاپنگ کی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو دو ہی کام میں ظاہرہ کر سکتی ہوں کبھی میں بزار نہیں جا سکتی جا سکے تو میں پھر ویڈیو کی ڈال دیا کروں گی ڈیلی کی ویڈیو تو میں نے ڈال نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی ان کے بھائی کے پاس بلکل برینڈیڈ سے کم سوٹ نہیں تھے اگر آپ لوگ اتھر جائیں گے وزٹ کریں گے تو آپ کو پتا لگے گا رابی سینٹر صدر میں جو ہے ہمارا رابی سینٹر بنائے نہیں یہ وہاں پر سب گانے ہیں اوکے پھر اللہ حافظ